سوتیلی ماں یہ لفظ سنتے ہی ار شکس کے ذہن میں ایک ظالم عورت کا تصور آ جاتا ہے خاص کر ایسی بچی کی سوتیلی ماں جو صرف گیارہ سال کی ہو وہ معصوم سی بچی پر کیا کیا نہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہوگی لیکن میری سوتیلی ماں ایسی نہیں تھی محبت اور پیار کا پیکر تھی وہ عورت وہ عورت جو بات ایسے میٹھے انداز سے کرتی کہ دل میں ادھر جاتی اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلاتی میرے بال بناتی میں تو اسے یوں خود پر محبت نچاور کرتا دیکھ کر اس سے محبت کر بیٹھی تھی میری ماں کی اچانک انتقال پر میرے اببا پوری طرح ٹوٹ گئے تھے ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ میں بھی ان کی سمداری ہوں اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگے وہ امہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لئے بہت زیادہ بکھر گئے تھے کبھی کبھی تو ان کی باتیں اتنی عجیب ہوتی کہ مجھے سمجھ میں نہ آتی مجھے لے کر بھی وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز ان کی نظر میں تھی پتہ نہیں کون کون سے خوف انہیں ستانے لگے تھے مجھے تنہا چھوڑ کر دفتر جاتے تو دس دس بار فون کرتے اس لئے مجبوراً انہیں دوسری شادی کرنی پڑی اببہ نے سادگی سے اپنے دوست کی سالی سے شادی کر لی اببہ کی دوسری شادی کا سن کر میری سگی خالہ دوڑی چلی آئی اور اببہ سے کہنے لگی آپ نے بنا بتائی اتنی اچانک شادی کیسے کر لی ہم اتنے بھی گھر نہیں تھے کہ آپ نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور لبنہ کے سر پر ایک غیر عورت کو سوتیری ماں بنا کر لے آئے وہ کافی ناراض دکھائی دے رہی تھی اببہ نے یہ کہہ کر خالہ کو خاموش کروا دیا کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ شادی یہ ہے اببہ کا رویہ دیکھ کر خالہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی لبنہ اپنی سوتیری ماں سے ہمیشہ دور رہنا کیونکہ وہ کبھی تمہاری سگی ماں نہیں بن سکتی اسے جب بھی موقع ملا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے میرے دل میں یہ بات بیٹھ کی کیونکہ میں نے بھی ہمیشہ یہ سنا تھا کہ سوتیری ماں بہت ظالم ہوتی ہے کیونکہ میری سوتیری ماں نے آہستہ آہستہ اپنی محبت اور نرم مزاجی سے میرا دل جیت لیا تھا انہوں نے کبھی مجھے یہ احساسی نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں میری دوسری ماں شادی ہو کر گھر آئی تو پہلی ہی رات سے انہوں نے مجھے دودھ پیلانا شروع کر دیا وہ شادی کی رات میرے کمرے میں دودھ کا گلاس دے کر آئی تو میں حیرہ سے انہیں دیکھنے لگی ڈبنا تم بہت ہی کمزور ہو میں جانتی ہوں کہ ماں کی جدائی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے آج سے تم روز رات میں دودھ پی کر سوگی میری سوتیلی ماں کو آئے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ خود میرے کمرے میں آ کر مجھے دودھ کا گلاس پیش کر رہی تھی خالہ کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگتیں میں نے ڈرتے درتے دودھ کا گلاس پکڑا تو مجھے اس کا رنگ کچھ عجیب سا محسوس ہوا لیکن میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی اس لیے میں نے خاموشی سے وہ دودھ پی لیا دودھ کا ذائقہ بھی عام دودھ سے کچھ ہٹ کر محسوس ہوا تھا یہ دودھ خراب ہے کیا آنٹی اس کا ذائقہ بھی عجیب سا ہے میں نے پریشانی سے پوچھا تو میری سوتیلی ماں کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں آنٹی کیوں کہا امہ کو مجھے لبنا اور یہ خارس دودھ ہے میرا بھائی عمجد خود باڑے سے لایا ہے تاکہ تم جلدی صحت مند ہو جاؤ دودھ پینے کے تھوڑی دیر میں مجھے نیند آگئی اور میری سوتیلی ماں کب واپس اپنے کمرے میں گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اگلی صبح میری آنکھ کھولی تو باہر سے کافی آوازیں آ رہی تھی خوب شور شرابہ ہو رہا تھا میں نے کمرے سے نکل کر دیکھا تو میری سوتیلی ماں کے گھر والے موجود تھے مجھے دیکھتی میری سوتیلی ماں میرے پاس آئی اور میرے گالوں کو چوم کر کہنے لگی میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی لبنا کو میری ضرورت ہے ان کی بات پر میں حیران ہوئی بھلا میری لیے وہ کیوں اپنا گھر جانے سے انکار کریں گی ان کی بات پر ان کے گھر والے بھی فوراں راضی ہو گئے اور کہنے لگے اچھی بات ہے اب تو میں لبنا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا جھوٹا بھائی امجند میرے پاس آیا اور میرے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہنے لگا لبنا تم تو بہت ہی پیاری سی گھڑیا ہو میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں اپنے بھائی کی بات سن کر میری سوتیلی ماں ہس پڑی اور کہنے لگی لو بھائی لبنا میرے بھائی کا تم پر دل آ گیا ہے جاتے جاتے بھی امجند مامو نے گود میں اٹھا کر مجھے پیار کیا اور میرے ہاتھ میں چاکلٹ پکڑا دی وہ کوئی سولہ سترہ سال کے لڑکے تھے جو میری ماں سے کافی چھوٹے تھے تھوڑی دیر میں اممہ کے سارے گھر والے چلے گئے تھے اور پھر اممہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتے کرتے گھر کا کام بھی نبتاتی نہیں پہلے ہی دن اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے انہوں نے مجھے اپنا بنا لیا ان کے ہاتھوں میں کچھ جادو تھا اتنا لذیز کھانا بنایا کہ میں امولیاں چاٹنے پر مجبور ہو گئی مجھے میری پسند کا حلبہ بھی بنا کر کھلایا شام کے وقت خالہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے سوتیلی ماں کی خوب تعریفیں کی خالہ آپ تو ایسی ہی مجھے ڈھرا رہی تھی سوتیلی ماں تو برکل میری اممہ جیسی ہے میری بات سنکر خالہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی بالوبنا تم پر تو ایک دن میں ہی جادو ہو گیا ہے ان کی بات سنکر میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں اممہ تو بہت ہی اچھی ہے انہوں نے میری پسند کا کھانا بھی پکایا میرے بال بھی خود بنائے ہیں وہ کہنے لگی اچھی بات ہے لیکن احتیاط کرنا کچھ ہی دنوں میں پتا جل جائے گا کہ تمہاری سوتیلی ماں کا اصل جہرہ کیا ہے انسان کی سچائی زیادہ دن چھپ نہیں سکتی میں دلی دل میں سوچ رہی تھی کہ خالہ کو وہم ہو گیا ہے شاید یا پھر وہ میرے لئے کچھ زیادہ ہی فکر مند تھی میری سوتیلی ماں نے نہ ہی میری پڑھائی میں ہرج ہونے دیا تھا اور نہ ہی مجھ سے گھر کا کوئی کام کروایا تھا میں سارا دن تو پڑھائی میں مصروف رہتی یا پھر اممہ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی پاس پڑھو اس کی عورتیں خوش لینے کے لیے اکثر ہی ہمارے گھر آنے لگی تھی ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے مجھے تو اپنی سوتیلی ماں سے کوئی شکایت نہیں تھی انہوں نے میری سگی ماں کی جگہ لے لی تھی اور پھر پوری طرح میرا خیال رکھنے لگی تھی رات ہوتے ہی دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آتی جو امجد مامو شام کے وقت ہی لاکر دہ جایا کرتے تھے مجھے کوئی نہ کوئی کہانی سناتے جیسے سنتے سنتے میں ان کی وادیوں میں کھو جاتی پتہ ہی نہ چلتا اممہ کا لائے وہ دودھ کا گلاس پینا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا لیکن میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی شاید وہ بہت زیادہ خالص دودھ تھا اس لیے مجھے کچھ عجیب لگتا تھا شروع شروع میں تو مجھے بلکل نہیں مجھ سے پیا جاتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ میں آدھی ہونے لگی گزرتے وقت کے ساتھ میری امجد مامو سے بھی بہت دوستی ہو گئی تھی وہ جب بھی آتے مجھے اپنی گود میں بٹھاتے اور ہم دونوں بہت دیر تک ویڈیو گیمز کھیلتے میرے ساتھ ان کا انداز بلکل بچوں جیسا ہی ہوتا اس لیے مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے میرے اببہ بھی میری اممہ اور امجد مامو سے دوستی دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہو گئے وہ فکر جو انہیں میرے طرف سے لاحق تھی وہ پوری طرح ختم ہو گئی تھی مجھے دودھ پیتے زیادہ دنی گزرے تھے کہ میری اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی میں محض گیارہ سال کی تھی لیکن میرا کٹ کٹ اچھا ہو گیا تھا میرے وجود میں بھی واضح تبدیلی آ رہی تھی میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو حیران رہ جاتی بہت کم عرصے میں میں بچی سے جوان لڑکی لگنے لگی تھی ہان درن بھر میں جو بھی مجھے دیکھتا وہ حیران رہ جاتا اور کہتا دوسری ماں نے تو لبنا کی زندگی بدل دی ہے لبنا تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے اب باب بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش تھی اور پاس پڑوس والی عورتیں بھی میری ماں کی گرویدہ ہو گئی تھی میری ماں نے اپنی باتوں سے ہر کسی کا دل جیت لیا تھا جو کچھ بھی اچھا پکاتی پاس پڑوس میں بھیجنا نہ بھوئی تھی بس اگر کوئی امہ سے مطمئن نہیں تھا تو وہ تھی میری چھوٹی خالہ پتہ نہیں کیوں میری اچھی صحت اور میری سوٹیلی ماں کا اچھا رویہ بھی ان کے دل کو مطمئن نہیں کر پایا تھا ہر دوسرے دن ہی مجھ سے ملنے کے لیے آتی اور پھر مجھ سے میری دوسری ماں کے حوالے سے بہت سے سوالات پوچھتی ایسے کہ ایک دن جب وہ گھر آئیں تو میں نے انہیں بتایا کہ امہ تو مجھے خالص دودھ پلاتی ہیں اور اسی وجہ سے میری صحت میں اتنی واضح تبدیلی آئی ہے اور آپ ہیں کہ ان پر شک کرتی رہتی ہیں خالص دودھ خالہ نے عجیب نظروں سے بھی طرف دیکھا تو میں نے انہیں بتایا کہ مامو جان میرے لیے خاص کر باڑے سے دودھ لا کر دیتے ہیں میں سوٹیلے مامو کو مامو جان کہنے لگی تھی خالہ کہنے لگی تمہیں کیسے معلوم وہ خالص ہوتا ہے میں نے خالہ کو بتایا کہ اس کا رنگ اور ذائقہ عام دودھ سے بکل الگ اور بہت تیز سا ہے یہ سن کر میری خالہ کے چہرے پر پریشانی آگر کہنے لگی پتہ نہیں تمہاری سوٹیلی ماں تمہیں دودھ کے نام پر کیا پلا رہی ہے اتفاق سے اسی وقت اممہ کمرے میں چلی آئی اور ان کے کانوں میں خالہ کی بات پڑ گئی جسے سن کر وہ غصہ ہو گئی آپ چھوٹی سی بچی کے دماغ میں کیا کچھ ڈال رہی ہیں میں تو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کا خیال رکھتی ہوں اور آپ اسے میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں اممہ نے یہی بس نہیں کی بلکہ اببہ سے بھی خالہ کی شکایت کر دی اببہ کی بات سن کر اممہ کی بات سن کر اببہ خالہ پر بہت ناراض ہوئے کہنے لگے جمیلہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم یہاں اپنی بھانجی کی محبت میں آتی ہو لیکن تم تو ہمارے گھر میں تباہی کرنے پر تل گئی ہو اگر تمہاری وجہ سے لبنہ کے دل میں کوئی غلط بات آ گئی تو پھر وہ ساری زندگی ہم سے نفرت کرتی رہ جائے گی اببہ نے خالہ سے سکتی سے بات کی تو وہ ناراض ہو کے چلی گئی لیکن میں جانتی تھی یہ خالہ کی ناراض کی زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی وہ اممہ سے بھی ایسے ہی ناراض ہوتی تھی اور پھر خود ہی واپس آ جاتی تھی خالہ کی پی تک شادی نہیں ہوئی تھی اس لئے ان کا ہمیشہ سے ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا خالہ کے جانے کے بعد اممہ کمرے میں آئی مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگیں تم لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی مجھ سے نفرت نہ کرنا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور دیکھو میں نے تمہارا کس قدر خیال رکھا ہے میں نے اممہ سے کہا فکر نہ کریں مجھے شکین ہے کہ آپ کو میری پرواہ ہے یہ سن کر اممہ بہت خوش ہو گئی سب کچھ بہت اچھا جن رہا تھا مجھے کبھی کبھی اپنی ماں کی بہت یاد آتی تو میری دوسری ماں مجھے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتی کبھی پکنک پہ لے جاتی کبھی شاپنگ پر چھوٹی خالہ کچھ دنوں میں دوبارہ گھر آئیں انہوں نے خود ہی اببہ سے معافی مانگ دی تھی وہ کہہ رہی تھی میں کیا کروں مجھے لبنا کی اتنی فکر ہے کہ میں کچھ بھی کہہ جاتی ہوں وہ میری لیے میرا پسند دیتا پاستہ اور اممہ اببہ کے لیے بریانی بھی پکا کر لائیں تھی اپنی پسند کا کھانا ملتے ہی میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے ان کے ہاتھ کا پاستہ بہت پسند تھا اور اببہ گون کے ہاتھ کی بریانی وہ پہلا دن تھا جب ہم نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا اور خالہ بھی خوشی خوشی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوئی تھی وہ اممہ سے بھی معافی مانگ چکی تھی اس لئے سب کچھ اچھا ہو گیا تھا کھانے کے بعد خالہ اپنے گھر واپس لگی تھی اور اممہ ہس بے معمول دودھ کا گلاس لی میرے کمرے میں چلی آئی میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں بیٹا تمہاری خالہ بہت ہی اچھی ہے بس میں چاہتی ہوں کہ تم ان سے اب ہمارے گھر کی کوئی بات نہ کہا کرو اممہ کی بات سنکر میں چونگ گئی اممہ کہنے لگیں کہ ضروری تو نہیں کہ ہر باہر والے کو گھر کی ہر بات بتائی جائے تم ان سے میری اور اپنی کوئی بات نہ کیا کرو مجھے اممہ کی یہ بات بہت عجیب لگی خالہ کوئی باہر والی تو نہیں تھی وہ میری سگی خالہ تھی میں ان سے اپنی کوئی بات کیوں نہ کہتی میرے دودھ پینے کے بعد اممہ واپس چلی گئی اور میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود خود دیکھنے لگی ہر کسرتے دن کے ساتھ میں پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور جوان لگنے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میری سوتیلی ماہ کے آنے کے بعد میں اچانک اتنی تبدیل کیوں ہو گئی اور انہیں میری خالہ سے کیا پریشانی ہو گئی تھی اببہ کی دوسری شادی کو سال بھر کا عرصہ ہونے والا تھا اور میری بارویں سالگیرہ آئی تھی اممہ نے کہا کہ وہ دھوم دھام سے میری سالگیرہ منائیں گی سارے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں گی یہ بات جیسی میری خالہ کو پتا چلی تو وہ آہستہ سے گہنے لگی واہ لگنا تمہاری ماہ تو بہت ہی چلاک ہے دنیا کو دکھانا چاہتی ہے کہ اسے تم سے بہت محبت ہے میں نے پریشان ہوگا خالہ کو دیکھا مجھے تو لگا تھا کہ ان کی سوچ اممہ کے لیے بدل گئی ہے لیکن وہ تو اب تک اپنی دل میں اممہ کے خلاف نفرت لیے بیٹھی تھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایسی کونسی بات ہے جو میری خالہ کو اتنی کھٹک رہی ہے اممہ نے اببہ سے سالگیرہ کی بڑی دعوت کی بات کی تو اببہ فوراں مان گئے ان کو بھلا کیا اطراز ہو سکتا تھا وہ تو ہمیشہ بہت خوش ہوتے تھے کہ ان کی دوسری شادی کا میری زندگی پر کوئی برا سر نہیں پڑا تھا بلکہ انہوں نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی وہ پورا ہو گیا تھا سالگیرہ کا دن آ گیا تھا اور اممہ نے اپنے گھر والوں کو صبح ہی بلالیا وہ امجند ماموں کے ساتھ مل کر پورا گھر سجا رہی تھی اببہ بھی چھٹی پر تھے لیکن صبح سے ہی میری طبیعت بہت زیادہ عجیب ہو رہی تھی مجھے بار بار قیع ہو رہی تھی اور چکر بھی آ رہے تھی میں نے اممہ اببہ کو کچھ نہ بتایا اور اممہ کا لائی ہوا گھیردار گلابی فراغ پہننے لگی مجھے صبح سے ہی اپنی سگی ماں کی بھی بہت یاد آ رہی تھی بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی تھی تھوڑی دیر میں امجند ماموں کمرے میں آئے کہنے لگے سب مہمان آ گئے ہیں لگتا ہے رانی صاحبہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے وہ میرے قریب آئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے واہ لبنا آج تو تم پر سے نظر ہی نہیں آٹ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ڈیزنی لینڈ سے کوئی پرنسز ہمارے گھر آ گئی ہے امجند ماموں کی بات سن کر میں بمشکل مسکر آئی کیونکہ اندر ہی اندر میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مہمانوں کے درمیان لے آئے میری چھوٹی خالہ بھی اسی وقت آئی تھی مجھے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئی ان میں یہ تعریف کرنے نے کی سب مہمان بہت مبارک بات دے رہے تھے اور پھر کیک کٹنے سے پہلے ہی میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے اببا میرے سہانے کھڑے رو رہے تھے میں نے ہاتھ پریشانے سے اپنے روتے ہوئے اببا کو دیکھا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں موجود ہوں اور پھر احساس ہوا کہ یہ میرا گھر نہیں ملکہ ہسپتال ہے میں نے اببا سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے اور میں ہسپتال میں کیوں ہوں اممہ کہاں ہیں اس سے پہلے کہ اببا کوئی جواب دیتے خالہ کمرے میں چلیئے کہنے لگی تم فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوا ہے اور ہم سب تمہارے پاس ہیں میں نے ایک نظر دوبارہ اببا پر ڈالی ان کے آنسوں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے میں نے خالہ سے پوچھا کہ اببا اس قدر کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیں کیا ہوا ہے میری بات سنکا خالہ نے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی لبنا تم حاملہ ہو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو خالہ کی بات سنکا میرے ہوش اڑ گئے میں اتنی بھی نادان نہیں تھی کہ ان کی بات کا مطلع مجھے سمجھنا تھا میں نے روتے میں خالہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ کیسے ممکن ہے خالہ کہنے لگی میں نے تو پہلی کہا تھا کہ سوتیلی ماں کبھی سگی ماں نہیں بن سکتی لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی دیکھ لو نہ جانے اس نے تمہیں کیا کھلایا پھلایا اور تمہیں اس سب کیا کیا ہے جو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے سارے خاندان میں تھو تھو ہو رہی ہے خالہ کی بات سنکا میرے ذہن میں امجد ماموں کا لائیا ہوا دودھ آ گیا تھا کیونکہ اس کا ذائقہ ہمیشہ بہت تیز ہوتا تھا میں نے ہکلاتے ہوئے خالہ سے پوچھا کہ کیا میری امہ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو انہوں نے افسوس سے سر ہلا دیا دیکھتی دیکھتی سارے مہمانوں اور سب لوگوں کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ لبنہ بنا مرد کہیں حاملہ ہو چکی ہے اسپتال میں تو مجھے میری امہ کہیں نظر نہیں آئی تھی لیکن جب میں اببہ اور خالہ کے ساتھ گھر آئی تو وہ گھر میں موجود تھی مجھے دیکھتی میرے قریب آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا اببہ اور خالہ کی آنکھوں میں بھی ان کے لئے نفرت تھی میری ماں میرے سامنے کھڑی آنسو بہاتے پہ کہنے لگیں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اببہ نفرت سے پوچھنے لگے تو پھر تم ہی بتاؤ میری بارہ سال کی بیٹی بغیر مرد کی حاملہ کیسے ہو گئی نہ ہی اس کی شادی ہوئی ہے نہ ہی ہماری گھر کوئی غیر مرد آتا ہے میری سوٹیلی ماں نے ہاتھ جوڑ دیا کہنے لگی میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا خالہ نے ایک زوردار تھپڑ میری ماں کے موہ پر مارا اور کہنے لگی مجھے تو پہلی تم پر یقین نہیں تھا اور جب لبنا نے بتایا کہ تم انہیں خالص دودھ کے نام پر کچھ عجیب سی چیز پلاتی ہو میں اسی دن جان گئی تھی کہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے امہ روتے ہوئے کہنے لگی میں لبنا کو دودھ ہی پلاتی تھی لیکن وہ دودھ گائے کا نہیں بلکہ گھوڑی کا ہوتا تھا اور یہ سب میں نے صرف لبنا کی صحت کے لیے کیا کیونکہ جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو یہ بہت ہی کمزور اور دھان پان سی تھی اپنی ماں کے جدائی میں پوری طرح بیمار ہو گئی تھی اس لئے میں نے اسے گھوڑی کا دودھ پلایا تاکہ وہ جلد ہی صحت پکڑ لے گھوڑی کے دودھ میں گائے کے دودھ سے کہیں زیادہ طاقت موجود ہوتی ہے یہی سوچ کر میں نے اسے وہ دودھ پلا دیا اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا امہ کی بات سن کر اببا کہنے لگے تو پھر تم ہی بتاؤ نا حاملہ کیسے ہوگی لبنا جبکہ وہ دن بھر لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میری بہن بے گناہ ہے میں ہی اسے گھوڑی کا دودھ لا کر دیا کرتا تھا لیکن صرف اور صرف لبنا کی اچھی صحت کے لیے میری بہن ایک اچھی ماں بننا چاہتی تھی تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ ہر سوتینی ماں بری نہیں ہوتی اببا کو امہ اور امجد مامو کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور انہوں نے امہ کو فوراں گھر چھوڑ کر جانے کا حکم دے دیا امہ نے بہت منت کی بہت روئی لیکن اببا کا دل نرم نہ ہو سکا امجد مامو امہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور خالہ میرے پاس رک گئی رات کا وقت ہو گیا تھا میں بہت زیادہ بے چہنی محسوس کر رہی تھی مجھے کسی پہل یقین ہی نہیں آ رہا تھا اببا اپنی کمرے میں جات چکے تھے اور خالہ پتہ نہیں کہا تھی مجھے گھٹن کا حساس ہو رہا تھا میں کمرے سے باہر نکل آئی میں باورچی خانے کے قریب پہنچی تو خالہ کی آواز سنائی دی وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کام مکمل ہو گیا ہے تو میں تمہارے حصے کے پیسے مل جائیں گے اور ایک دفعہ میری صادق سے شادی ہو جائے تو میں خود لبنہ کی شادی تم سے کروا دوں گی صادق کے زندگی سے آج وہ دوسری عورت ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے اور لبنہ بھی بہت زیادہ بیمار ہے لبنہ کی خاطر صادق کو ایک دفعہ پھر شادی کرنی ہوگی اور اس دفعہ میں یہ موقع زائی نہیں جانے دوں گی کتنے سالوں سے میں صادق سے شادی کے لیے تڑپ رہی تھی پہلے میری بہن میرے راستے کا کانٹا بنی رہی اور جب وہ کانٹا میری زندگی سے نکلا تو پتہ نہیں کہاں سے صادق نے اس احمق لڑکی سے شادی کر لی جو ہر وقت لبنہ کی خدمت میں ہی مصروف رہتی تھی وہ چپکے سے لبنہ کو گھوڑی کا دودھ پلا کر اسے صادق کی نظروں میں سرکھرو ہو سکیں اور میں نے اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا لبنہ خود اس بات کی گوائی دے رہی ہے کہ اس کی سوتیلی ماں اسے جو دودھ دیتی تھی اس کا زائی کا بہت ہی عجیب ہوتا تھا بس میں نے اسی دودھ میں ایک رات نیند کی دوہ ملا دی اور تمہارا کام آسان کر دیا اپنی حالہ کی بات سننکا میرے قطمتل سے زمین نکل گئی تھی مجھے پرباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری سکی خالہ تھی میری سوتیلی ماں تو واقعی ایک اچھی عورت تھی اچانک کسی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا تو میں چونگ گئی میرے پیچھے میرے اببہ کھڑے تھے اور انہوں نے بھی خالہ کی ساری باتیں سننی تھی اببہ نے باورچی خانے میں جا کر خالہ کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور ساری سچائی پوچھی پہلے تو وہ خاموش رہی لیکن جب اببہ نے زور ڈالا تو پتا چلا کہ خالہ نے بریانی میں نین کی دوہ ملا کر اببہ اور امہ کو سولا دیا تھا اور میرے دودھ میں بھی نین کی دوہ ملا دی تھی اور اس رات ایک جاننے والے سے میرے ساتھ بدکاری کروائی تھی کیونکہ خالہ اببہ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور انہیں اس بات کا بہت غصہ تھا کہ اببہ نے بنا بتائی ایک دوسری عورت سے شادی کیوں کر لی اببہ نے خالہ کو تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا اور میری ماں کو باپس گھر لیائے کیونکہ انہوں نے سگی ماں کی طرح ہی مجھے پیار کیا تھا اببہ نے خود امہ سے معافی مانگی تھی اور پھر قدرتی طور پر کچھ ہی دنوں میں میرا حمل بھی زائع ہو گیا تھا جس جس کو پتا چلا کہ میری مجرم میری خالہ تھی سب حیران رہ گئے کبھی کبھی سگے رشتے سوتیلے رشتوں سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں اور سوتیلے رشتے سگے رشتوں سے بھی کہیں بڑھ کر اپنے ہو جاتے ہیں یہ بس احساس اور محبت کی بات ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو سرہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان